کی بات کی اطاعت نہ کرے باغیانہ ذہن رکھتا ہو سوسائٹی کو خراب کرتا ہو کیمنوٹی کے اندر فساد کرنا چاہتا ہو پارٹی بنانا چاہتا ہو سمجھدار باس اس کو شام سے پہلے پہلے فاری کر دیا کرتا ہے ادارے خراب نہیں ہونے دیتے یہ ایک گھر جنت یونت ہے مسلمان کا اور خامن حاکم ہے یہ عورت جب خامن کی اتنی اطاعت گذار ہوگی کہ اس کی لونڈی بن جائے گی وہ زبان سے ابھی آدھا الفاظ ادا کرتا ہے یہ سامنے پیش کر دیتی ہے تو یاد رکھئے گا پھر خامن بھی اس کا غلام بن جائے گا سکون اور جنت اللہ قرآن مقدس میں بیان کرتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات فالصالحات قانتات قنوط کے معنی کیا ہیں اللہ کی فرما بردار اور اپنے خامن کی اطاعت گذار سفیان سوری رحمہ اللہ کا قول ہے قانتات سے مراد اللہ کی فرما بردار اور خامن کی اطاعت گذار عورتیں صحیح مسند احمد کے اندر ایک حدیث آتی ہے صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قولت آئی آ کر سلام عرض کیا آپ نے پوچھا اس کے سوال سے پہلے تمہارا خامن ہے فرمایا جی ہے تمہارا سلوک کیسا ہے اس کے ساتھ دیکھئے دلہن دلہن سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا سلوک کیسا ہے فرمایا میں اس کے کسی کام میں کوئی کمی نہیں کرتی سوال کیا ہے انتظار کیجئے پانی بنا کر دے دوں گی پہلے اس کام سے فارض ہو جاؤں یہ دلہن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنور کے اندر روٹیاں لگ چکی ہیں غربت کا زمانہ ہے محمدی زمانہ خامن نے آواز دیدھر آؤ اب وہ کیا کرے روٹیوں کو باہر نکال کر ایک منٹ میں کر سکتی ہے چنگیری میں رکھ کر رکھ دے نہیں آپ نے فرمایا خامن نے بلالیا ہے تیری روٹیاں تنور میں جلتی ہیں جل جائے اس تنور کو چھوڑا خامن کی اطاعت اور فرما برداری کر ایسی دلہن لے کرا ہماری دلہنیں جن کی ہمیں تلاش ہے خامن بات کرتے ہوئے خوف کھاتا ہے نراضی نہ ہو جائے گھر کا سسٹم ہی خراب نہ ہو جائے وزیریں وزیریں ہاؤس ہیں اگر یہی خراب ہو گئی رات کی روٹی ہی خراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے اصل ہو کہ کہا اس کے کسی کام میں کوئی کمی نہیں کرتی ہاں اگر بے پس ہو جاؤں اس نے کہا پہاڑ پر چڑھ جا بے پس ہو گئی عورت ہوں وہ الگ بات ہے اب پیغمبر نے کیا فرمایا فرمایا یاد رکھنا خیال رکھنا یہ خامن تیری جنت بھی ہے یہ خامن تیرا تیرے لیے دوزخ بھی اگر اطاعت کرے گی تو جنت اگر نافرمانی کرے گی تجھے آت میں ڈالا جائے گا دوزخ ایسی دلہن لے کر آ جس کی یہ صفات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین دلہن بہترین عورت اللہ کے پیغمبر کونسی ہے فرمایا بہترین عورت خامن کی اطاعت گزار فرما برداری کرنے والی بہترین عورت جب خامن اس کی طرف دیکھے اسے وہ خوش کر دے جس دلہن کو لے کر چلا ہے بیٹی کو لے کر آنا چاہتا ہے ذرا اڑوز پڑوز سے تو پوچھ کہ اس کے گھر کے اندر کیا حالات ہیں خامن خامن ایک کمرے میں ہیں اندر جاؤں گا تو فساد ہو جائے گا اس کی بیٹی کو دلہن بنانے چلا ہے پیغمبر نے فرمایا نگاہ پڑے دلہن کی تو دلہن اسے خوش کر دے کیا مطلب ہر وقت سنگار کیے ہوئے لباس بھی عمدہ خوشبو بھی عمدہ پیغمبر فرماتے ہیں تیسری بات اپنے عزت کی حفاظت چوتھی بات خامن کے مال کی حفاظت یہ دلہن لے کر آ اس دلہن کے صفات اس لڑکی میں تلاش کر کہ وہ خامن کی کتنی اطاعت بات گدار اور فرما بردار ہے کیوں یہ خامن اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے نفلی نمازیں نفلی روضیں اور نفلی عبادتیں نہیں اس دلہن کے چار کام ہیں پانچ نمازیں صرف فرد نمازیں ایک ماہ کے نفلی روضے خامن کی فرما برداری اپنے عزت کی حفاظت جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس میں چاہے گی رب داخل کر دے گا اور ان کے اندر تیسری بات خامن کی فرما برداری خامن کی اطاعت اسے خبر ہو شام کو خامن آ رہا ہے کیسے اس سے ملاقات کرنی ہے کیسے اس سے ملنا ہے تیسری بات خامن کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو تیسرا نقطہ دلہن کی تلاش اس دلہن کو اس لڑکی کو لے کر آ جو خامن کے مال کو فضول جگہ پر خرج نہیں کرتی کیسے خبر ہوگا اس کے گھر کی دروازیوار سے اس کے باباپ کی خریداری سے اس کے بہن بھائیوں کے طورتوار سے ایک مدلس میں پتہ لگ جائے گا ہے یہ کس کیٹا گری کے آدمی ہے میرے لیے مناسب ہیں کہ نہیں خامن کے مال کی حفاظت اور اس کے اندر پہلی بات خامن کے مال کو فضول جگہ پر خرج نہیں کرتی نمبر دو خامن کی ہمت سے زیادہ اس سے طلب نہیں کرتی شام کو آئے نرازگی کے اظہار ہے کیا ہوا فلا کے گھر میں تو اتنا آلہ سوفا ہے یہاں ٹوٹی ہوئی کرسی بھی مجھے نصیب میں نہیں خامن کلرک ہے ریڑی بان ہے باہر دیس پر بیٹھ کر برف کے گولے بیچنے والا ہے غریب آدمی ہے جتنا اسے میسر ہے اپنی اولاد اور بیوی کو کھلا رہا ہے اب میں اس کی حمد سے بڑھ کر اس سے ڈیوان کرتی ہوں جہاں سے مردی لاؤ کیا نقصان ہوگا یا تو یہ بیوی کو وزری بو ہنہ ڈنڈا اٹھائے گا تیرا گھر خلاب ہوگا یا پھر یہ عورت خامن کو حرام کاری میں ڈالے گی وہ رشبت خوری کرے گا لوگوں کی چمڑیاں دھیڑے گا اور اس کی ڈیوان کو پورا کرے گا دلہنگو لے کر آ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہنے ہمارے لئے معلل آئیں اور آ کر کہا اللہ کے پیغمبر کوئی ہمیں بھی دنیا کی نعمتیں میسر آئیں اللہ نے قرآن مقدس اتار دی اور کہا اگر دنیا چاہتی ہو نبی سے طلاق لے لو عائشہ کو جا کر سب سے پہلا پیغام محمد کریم نے دیا اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اسی تنگی کی حالت میں بھوکا اور پیاس کی حالت میں اگر نہیں یہ طلاق لو عائشہ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے بابا ابو بکر سے پوچھ لینا عائشہ نے دوسرے ہی لمحے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں چاہیے مجھے اللہ اور اس کا رسول دل کا ساتھ چاہیے دوسری بات خامن کی ہمت سے زیادہ طلب مت کر جو خامن نے لا کر دے دیا ہے اسی میں گزر بسر کر خامن کے مال کو اگر اس نے تیرے لیے حلال کر دیا ہے یہ میرا مال ہے اس کو میانہ روی کے ساتھ خرج کر ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں ہم دلہن کی تلاش میں چلے ہیں دیکھا آگے پہنچے سارے سسرالی اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ننحال وہی پر پل رہا ہے سارا خاندان پوچھا یہ کب سے کہا یہ بیمار ہے علاج کے لیے یہ بیمار ہے دوائی کے لیے خامن ڈاکٹر ہے خامن بڑا محبت کرتا ہے اصل میں یہ عزت میرے خامن ہی کی ہے اس لیے اپنے والدین کو بنایا ہے اور اگر لڑکے کے والدین آ جائے پتہ نہیں کب یہ جائے گی اس کے اور بھی تو بیٹے ہیں وہاں کیوں نہیں جاتی ایسے کیوں کہ دلہن کی والدہ کبھی سسرال میں رہی نہیں اس کی بیٹی کیسے رہے گی تمہیں دیکھنا ہوگا پوچھنا ہوگا معلومات کرنی ہوگی یہ فیصلہ کوئی ایسا نہیں کہ گاڑی کو پینچر لگوا کے آگے ٹیوب ڈلوالیں گے نہیں یہ زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے نسل اس پر پیدا ہونی ہے بنیاد رکھی جا رہی ہے جا رہے پیدا ہے مجھے بیٹی کیسے رہنی ہے جا رہے پیدا ہے موسیقی